دیکھو یار کبرستانوں میں اور شمشان گھٹ جیسی جگہوں پہ جہاں پہ انسانوں کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ زندگی اور موت ایک عجیب سا کھیل کھیلتی ہے سنس وہاں پہ ہومن انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سی ناپاک یا شیطانی چیزیں اپنا ڈھکانہ بنا لیتی ہیں ان بری اور ناپاک چیزوں کے لیے اس انسان کا کیا مذہب ہے کیا بلیف ہے وہ میٹر نہیں کرتا ان کے لیے صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ انسان ہے اور انسان کی اس نفت کی وجہ سے وہ انسانوں کو بہت دفعہ تکلیف پہنچاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ آج کا ہے جو کہ کراچی کے ایک علاقے گولیمار وے اور منگو پیر روٹ کے بیچ میں موجود ہے اس کو لوگ اکثر گولیمار کا قبرستان بھی بولتے ہیں اور اسی قبرستان کے ساتھ گورنمنٹ نے ایک شمچان گھاڑ بھی بنایا ہوا ہے آج کی ہماری سٹوری یہ آج کا ہمارا واقعہ بھی اسی جگہ کا ہے کچھ دن پہلے جب میرے دوستوں کو پتا چلا کہ میں اس طرح سے ایک چینل بنا رہا ہوں اور میں سٹوریز جھون رہا ہوں تو میرے ایک دوست نے مجھے چائے پہ دعوت دی اور اس نے کہا میں تمہیں ایک خاص بندے سے ملاؤں گا تو میں پس کوئی ایک اچھی سٹوری آنے والی ہے میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا چائے پہ تو اس نے اپنے چوکیدار سے مجھے انٹریڈیوز کروایا چوکیدار کا نام گل خان تھا اور چوکیدار کی عمر 50 پلس ہوگی گل خان جو ہے وہ کوئٹا کا رہنے والا ہے گل خان کے بارے میں ایک بہت عجیب چیز میں نے نوٹس کی کہ گل خان کی یہ جو آنکھیں ہیں دونوں دونوں سائٹ سے جیسے ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے کہ یہاں سے یہ والے انڈز دونوں جل کے آپس میں جڑے ہوئے تھے تو میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ شاید یہ برتھ مارک ہے یا یہ ڈیسیبیلٹی ہے تو سب پیپل آنٹ کامفرٹیبل ٹاکنگ آبار تھے پتہ ہی چلا کہ گل خان جب کراچی پہلی دفعہ آئے تھے تو ان کو یہاں پہ کراچی میں جاب نہیں مل رہی تھی تو ان کے قبیلے والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ان قبیلے کے کسی ایک افراد نے ان کو بتایا کہ تم چوکیداری کا کام کر لو جب تک تمہیں کوئی صحیح سے نوکری ڈرائیوری کی نوکری نہیں ملتی گل خان بتاتے ہیں اس وقت وہ جوان تھے اور جس علاقے کا یہ واقعہ ہے وہاں پہ اس وقت یہ لیاری ایکسپریس وے نہیں بناتا تو اس علاقے کے بعد صرف نالہ ہوا کرتا تھا کام بہت ہی سمپل تھا اور بہت ہی سمپل ٹاسک تھا کہ ان کو سارا دن سونا تھا اور رات کو گیارہ بجے کے بعد اپنی سائیکل پہ سوار ہونا تھا ٹارش لینی تھی اور ڈنڈا لینا تھا اور ایک سرٹن علاقے میں ان کو گلیوں گلیوں میں جا کے صرف گھومنا سائیکل چلانی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے مو پاس ایک سیٹی ہوتی ہے وہ سیٹی بجانی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ باہر چوکی دار گھوم رہا ہے اس طرح سے کراچی ہیں بہت جگہ چوکی دار گھومتے رہتے ہیں اور ان دنوں میں یہ ٹرین بہت زیادہ ہوا کرتا تھا گل خان بتاتے کہ ان کی روزانہ کی رات کی یہی ریوٹین تھی کہ وہ رات کو دیر سے اٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد سائیکل ٹارچ اور ڈنڈا لے کے نکل جاتے تھے اور انہی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے ان کی جو ڈیوٹی جس محلے کی تھی وہاں کی گلیاں تھوڑی سی تنگ تھی اور تھوڑے سے راستے ٹوٹے ہوئے بھی تھے اس وقت لیکن ایک سائٹ پہ محلہ تھا لوگ رہتے تھے اور دوسری سائٹ پہ ایک دیوار تھی جو کہ اس ایریا کے شمشان گھاٹ اور قبرستان کو لگتی تھی یہ قبرستان بہت بڑا تھا اور سب طرف سے اس کو باؤنڈری والز لگی بھی تھی اور اس کے ایک کونے میں شمشان گھاٹ تھا گلدخان بتاتے ہیں کبھی بھی کسی نے اس جگہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی یا کسی نے کچھ انکاؤنٹر وہاں پہ نہیں کیا اور پھر ان کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ رات کو گھوم رہے ہیں اکثر چوکی داروں کا سامنا کچھ نہ کچھ ایسی مخلوقوں سے رات کو ہو جاتا ہے گلدخان بتاتے ہیں کہ ان کو ابھی پہلا ہفتہ ڈیوٹی پہ ہوا تھا اور وہ رات کو ایک دفعہ سائیکل پہ گلیوں میں گھوم رہے تھے اور ٹارٹ سے اندھیری گلیوں میں دیکھتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے سائیکل جلاتے ہوئے جا رہے تھے اور پھر وہ اس روٹ پہ جہاں پہ ایک سائٹ پہ عبادی تھی اور دوسری سائٹ پہ قبرستان اور شمشان گھاٹ کی دیوار تھی گلدخان نے مجھے بتایا کہ صاحب میں سائیکل چلا رہا تھا اور میرا دھیان بھی کسی چیز پہ کسی ڈر خوف کی طرف نہیں تھا کہ مجھے کسی نے بہت بھاری آواز میں میرے نام سے پکارا اس نے میرا نام لیا گلخان اس کا لہجہ بلکل صاف تھا لیکن آواز بہت بھاری تھی میں سائیکل چلاتے چلاتے ٹوٹ سے دہ در دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا وہ آواز ایسے جسے پیچھے سے مجھے کوئی دے رہا تو میں نے گھوم کے دیکھا سڑک دور تک ویران دی کوئی بھی نہیں تھا پھر مجھے آواز میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آئی تو جہاں پہ قبرستان اور شمشان گھاٹ کی دیوار تھی کیونکہ وہ سائیکل پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہائٹ آلیڈی تھی اور انہوں نے تھوڑا سا سر اوپر کر کے اپنے رائٹ پہ دیکھا کہ دیوار کی اس طرف سے شاید کوئی ان کو آواز دے رہا ہے اور سائیکل چلاتے چلاتے وہ دیکھتے رہے لیکن ان کو کوئی نظر نہیں انہوں نے کہا کہ گل خان نام کے تو بہت سائے لوگ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کوئی آواز دے رہا کچھ دن بعد بتاتے ہیں گل خان کہ ویسے ہی ہوا کہ وہ اس روٹ پہ آئے باہر سے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا پاسیبل نہیں تھا کہ کہاں پہ قبرستان ہے اور کہاں پہ شمشان گھاٹ ہے شمشان گھاٹ کا ایریا بہت تھوڑا سا ہے اس کی اپر شیڈ لگے ہوئے ہیں جس کے نیچے وہ لوگ انتم سنسکار کرتے ہیں گل خان بتاتے ہیں کہ جہاں پہ شمشان گھاٹ ہے اور جس جگہ پہ اگنی سنسکار ہوتا ہے بائی دوئے اگر تم کو نہیں پتا ہوں تو میں تم کو بتا جاتا ہوں کہ اگنی سنسکار ہندو مذہب میں اس پروسس کو بولتے ہیں جب وہ ڈیٹ بوڈی کو جلاتے ہیں اور جہاں پہ جلایا جاتا ہے اس جگہ کو شمشان گھاٹ بولتے ہیں پاکستان میں اس کو اگنی سنسکار بولا جاتا ہے کس پاکستان میں سندھی ہندو زیادہ ہیں تو شاید ان کی وکیبلری میں اس کو اگنی سنسکار بولتے ہیں لیکن انڈیا میں جو میں نے سنا ہے اس کو انتم سنسکار بھی بولا جاتا ہے میبی یہ لینگویج کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے تو جس جگہ پہ انتم سنسکار کیا جاتا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے شیڈ بنایا ہوئے تاکہ جب اگنی سنسکار ہو رہا اس کا دھواں جو ہے وہ ڈاریک یا بارش کی وجہ سے وہ بوجھ نہ جائے وہاں پہ لوگوں کی بیٹھنے کے لیے ایک شیڈ بنایا ہوئے وہیں پہ اگنی سنسکار ہوتا ہے وہیں پہ سٹنگ ارینجمنٹ ہے تو وہ جگہ نظر آتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اگنی سنسکار ہو رہا ہے گلخان بتاتا ہے کہ ان کی رائٹ پہ اگنی سنسکار والی جگہ تھی اور وہ جا رہے تھے ان کو کسی نے پھر سے آواز دی اور ایک دفعہ بھی وہی آواز اتنا ہی صاف لے جا لیکن بھاری آواز گلخان وہ آواز تین دفعہ بہت زور سے آئی گلخان نے رکھ کے دیکھا تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا گلخان کہتا ہے کہ وہ سائیکل چلانے کے لیے جیسے اپنی سائیکل پر بیٹھے تو سائیکل کی چین لوس ہو گئی جیسے کہ وہ اتر گئی اور یہ کوئی پہلی دفع نہیں ہوئی گلخان بتاتا ہے کہ ان کی سائیکل بیسی بہت پرانی تھی تو وہ رکھ کے چین چڑھانے کے لیے بیٹھ گئے گلخان بتاتا ہے کہ جب میں سائیکل پر چین چڑھا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سیدھے کندے کی طرف کوئی بہت زور زور سے سانس لے رہا ہے لیکن وہ بلکل قریب نہیں ہے وہ بہت دور ہے وہ بہت کوئی اونچا ہے اور گرم ہوا ان کے کان پر اور کندے پر محسوس ہو رہی تھی گلخان نے چونک کے اپنی سیدھے کندے کی طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں اوپر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا ان کو لگا وہم ہے انہوں نے چین چڑھائی اور پھر اپنی سائیکل پر بیٹھے سائیکل چلاتے ہوئے وہی ٹارچ سے دیکھتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے چلے گئے کچھ دن کے بعد پھر وہی وہا جیسی وہ سڑک کے اوپر آتے ہیں ان کو کوئی آواز دیتا ہے گلخان اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی ہے یا تو ان کو کوئی چھیڑ رہا ہے یا تو کوئی ہے جو ان کو جانتا ہے گلخان کہتے ہیں کہ میں رک گیا میں سائیکل سے اترا اور میں نے پیچھے کی طرف دیکھا اور میں نے آواز لگائی کون ہے میں نے پشتوں میں پوچھا کہ کون ہے کوئی جواب نہیں آیا میں نے آگی کی طرف دیکھا میں نے پشتوں میں آواز لگائی کون ہے کسی نے جواب نہیں دیا تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اور وہی آواز آئی اور بہت ٹھہری ہوئی آواز میں اس نے گلخان کو بولا کہ آئندہ یہاں سے نہیں گزرنا گل خان یہ بات کو سمجھے نہیں انہوں نے کہا میرا تو کام ہے یہاں سے گزرنا ابھی وہ سوچی رہے تھے کہ پھر سے آواز آئی کہ آئندہ یہاں سے نہیں گزرنا گل خان اپنی پشتوں میں کچھ بربڑاتے رہے کیونکہ گل خان کراچی نینے آئے تھے ان کو اردو اتنی سامجھ آتی نہیں تھی موسائیکل میں بیٹھے اور چلے گا گل خان بتاتے ہیں کہ ان کی پیٹرول کرنے کی جو روٹین تھی وہ ایسی تھی کہ وہ روزانہ اس سڑک سے نہیں گزرتے تھے کیونکہ وہ ایریا ایسا تھا کہ وہ رات کو سارا ساری گلیاں اور سارا سارے روٹس کور نہیں کرتے تو اس روٹس سے وہ دو تین دن کے بعد گزرا کرتے تھے جو دوبارہ سے اس سڑک پیسے گزرنے کی باری آئی تو اس رات گل خان کے ذہن میں اس دن کا واقعہ موجود تھا جب وہ اگنی سنسکار کے سامنے والے ایریا سے گزرے تو گل خان ایکسپیک کر رہے تھے کہ ان کو پھر سے آواز آئے گی گل خان بتاتے ہیں کہ میں سائیکل چلاتے ہوئے دیوار سے اس طرف جھاکنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ قبرستان کی دیواریں چھوٹی تھی لیکن اگنی سنسکار کی جو ایریا تھا وہاں کی دیواریں اونچی تھی وہاں پہ کچھ پرانے درخت بھی موجود تھے اور گل خان بتاتے ہیں بہت وحشت ہوتی تھی اس جگہ کو دیکھ کر ابھی وہی ساری چیزیں سوچی رہے تھے اور ٹوٹ سے اپنے سیدھے ہاتھ پہ اگنی سنسکار والی جگہ کو دیکھی رہے تھے کہ سامنے دیکھتے ہیں تو روٹ کے بیچ میں ایک بہت لمبے قد کا انسان وہ اتنا لمبا تھا جیسے چھت تک جاتا ہوں تو میں عظیم کروں گا کہ دس یا بارہ فٹ کا انسان اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا اور بال لمبے اور اس کے جسم پہ بال تھے جیسے مردوں کے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ انیویجولی بڑے تھے اس کی شکل اور اس کا موں جیسے سور کا ہوتا ہے اور اس کے دو دانت بھی تھے جیسے سور کے نکلے ہوتے ہیں اور بال لمبے اور وہ گلخان کو بولتا ہے میں نے تجھے بولا تھا یہاں سے نہیں گزرنا اور وہ گلخان کو دیکھ رہا اور گلخان اس کو دیکھ رہا اور گلخان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور سائیکل رکھ نہیں رہی ہے وہ سیدھی اس کی طرف ہی جا رہی ہے گلخان بتاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں جیسے میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے ایسا لگا کہ اب میں مر جاؤں گا اتنے دیر میں سائیکل اس کے بالکل پاس پہنچ گئی اس نے گل خان کو بولا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ آئندہ یہاں سے نہیں گزرنا اس کے جسم میں سے جیسے پسینے کی بدبو آ رہی ہو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی شکل پر پورے بال تھے گل خان بتاتا ہے کہ میں اس کو اوپر دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے نیچے دیکھ رہا ہے اور مجھے غصے سے کہہ رہا ہے کہ تجھے منع کیا تھا کہ یہاں سے نہیں گزرنا تو پھر یہاں سے گزرا مجھے صاحب مجھے گاؤں میں اپنے بڑے ماں باپ اپنے بچے اور اپنی بیوی کی یاد آنا شروع ہو گئی مجھے لگا تھا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک ڈرونہ خواب ہے یہ حقیقت نہیں ہے گل خان بتاتا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی اس کے لہجے میں اتنا غصہ ہے اور وہ مجھے اس غصے والے لہجے سے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور میری آنکھیں جل رہی ہیں جیسے کہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا اور یوں ہی میں بس اپنی آنکھوں کو دھیان دے رہا ہوں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ سامنے سے غائب ہو گیا گل خان بتاتے ہیں میں ایسے ہی سائیکل چلاتا رہا تھوڑا آگے گیا تو میری آنکھوں کی جلن بڑھ گئی جیسے کہ میری آنکھوں میں تیزاب چلا گیا وہ اپنے ڈیرے پہ جہاں پہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے علاقائی اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں گئے ان کو ایمیڈنسی میں لکے گئے گل خان کی یہاں سے آنکھیں جیسے جلا دی کسی نے کوئی گرم چیز کے اوپر رکھ دی تو وہ جب ماس جلتا ہے تو وہ مل جاتا ہے گل خان بتاتے ہیں ایسے ہی ہوا اور ڈاکٹرز نے ٹائم پہ اس کا دھیان دے کے میری آنکھیں بچا لی ورنہ یہ آنکھیں بند ہو جاتی ابھی بھی گل خان کی جو دونوں کارنرز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں سے جلے ہوئے تھے یہاں سے ماس جلا ہوا تھا ان کی آنکھیں اتنی بند تھیں تم کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ہوگا کیونکہ میں with all my knowledge and all my understanding نہیں سمجھ با رہا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے جن بولنا تو مناسب نہیں ہوگا لیکن وہ شیطان ہی تھا جن اس گندے حال میں آپ کو نظر نہیں آتے بیڑی یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اللہ حافظ